اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بن عدد محفیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہتر بیدوان مولیق الحیل مہترم بھرگو اور دوستو بھرگوں کے بات میں بولنا گستاخی ہوا کرتی ہے تو میں مناسب میں اس مجھتاک کچھ بھی گفتگو کرنا صرف ایک حدیث پاک جو دعا کی قبولیت کے سلسلے میں بڑی اہم ہے وہ پیش کر دوں ہم نے پورا خطاب صفات فرما لیا ہے اللہ من اکیلی خان بریلی علیہ وسلم جو علیہ وسلم کے والد ماجد ہے چیزاکی رسیح صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ دعا اسپیشن طور پر ہم اس رات کریں یہ رات مقبول راتوں میں سے ایک رات ہے جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے ان وقتوں میں ایک وقت ایک شب یہ شبِ مہراج ہوئی ہے تو اللہ من اکیلی خان علیہ وسلم دعا کی قبولیت کے حالے سے ایک حدیث پاک پورٹ کی ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص نے چار اکات نمازِ نفر اس طرح سے پڑھی کہ پہلے رکعات میں سرائے پاتحا کے بعد میں دس بار سرائے اخلاص یعنی کل ہو اللہ شریف کی تلاوت کی دوسری رکعات میں بیس بار تیسری میں تیس اور چوتھی میں چالیس بار اور نماز سے پارگ ہونے کے بعد میں پچاس بار کل ہو اللہ شریف کی تلاوت کی اور ستر مرتبہ اللہ حولہ اللہ قوة اللہ بللہ پڑا اور اس نے جو دعا مانگی تو اللہ رب العزت اس کی دعا ضرورت قبول فرمائے اور اس دعا اور اس نماز کے مقبول ہونے کے سلسلے میں اللہ مانتی علی خان نے کچھ مذرگوں کے اخوال نقل کی ہیں فرماتے ہیں کہ مذرگان الدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعا بے وقفوں کو نہ سکھائے گا ہے اس لئے کہ اتنی مستجاب دعا ہے یہ طریقہ اتنا مستجاب ہے جو بھی یہ طریقہ اپنائے گا بفضل ہی تعالی اس کی دعا قبول ہوگی تو ہو سکتا ہے نادان کچھ غلط دعائیں بھی کر بیٹھے تو آج کی رات بڑی مبارک رات ہے بڑی مقبول رات ہے اس رات کا خائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چونکہ آج ہم میں سے ہر ایک شخص کو دعاوں کی ضرورت ہے ہماری ہزار قسم کی حاجتیں تو اس اسٹائل میں بھی جو حدیث پاتھ میں دعا کرنے کا اگڑھن بتلایا گیا ہے اس طرح سے بھی دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو شبہ میراج کا صدقہ تا فرمائے کڑے اوپے صلات السلام